بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کیمہ بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو ریسپی کو اینڈ تک ضرور فولو کیا کریں تو بغائر ٹائم ویسٹ کے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف جی تو دل کیمہ بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ میں نے حاف کے جی کیمہ لیا ہے بیف کیمہ ہے اور چنے کی دال میں نے ایک پاؤ لیا ہے اور اس کو میں نے بائل کر لیا ہے اور یہاں دو عدد حریمیرچے لیا ہے ون ٹی سپون کے قریب میں نے لہسن ادھر کا پیسٹ لیا ہے ایک پیاز لیا ہے اس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے دو سے تین ادھر میں نے ٹمارٹر لیا ہے ان کو بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے یہاں پہ ون ٹی سپون میں نے گرم مسالہ لیا ہے اور ون ٹی سپون کی سکھا دھنیا لیا ہے اور ان دونوں چیزوں کو میں نے اچھے سے پیس لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہلدی لی ہے ون ٹی سپون کے قریب میں نے لال مرچ لی ہے 1 فورتھ ٹی سپون میں نے یہاں پہ کالی مرچ لی ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیں گے جی تو یہاں پہ میں نے پانچ سے چھے کھانے کے چمچ آئیل ایڈ کر لیا ہے اور تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے اس میں آپ پیاز ایڈ کر دیں گے اور اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے جی تو پیاز ہمارے گولڈن براؤن ہو چکا ہے اس میں ہری مرچیں اور جو ہمارا لیسن ادھر کا پیسٹ ہے یہ ہمیں ایڈ کر دیں گے ایک منٹ کے لیے ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے اسی کے ساتھ میں کیمہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور اچھے سے بھون لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو اس کو میں نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے بہت اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اس کا پانی جو کیمہ نے چھوڑا تھا وہ بھی اچھے سے پک چکا ہے اب میں اس میں ٹماٹر ایڈ کر دوں گی اور اسی کے ساتھ یہ جو مسالیں ہم نے لیے تھے یہ ساری اس میں ایڈ کر دوں گی اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم پکا لیں گے دھنیا اور گرم مسالہ گبیس میں ایڈ کر دیں گے اب اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں اوپر سے کور کر کے بہت ہی اچھے طریقے سے پکا لوں گی میڈیم فلم پہ دیکھ سکتے ہیں میں اوائل ہمارا سیپرٹ ہو چکا ہے الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے کیمہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اب اس میں میں یہ جو ابلی ہوئی میں نے دال لی ہے چنے کی یہ اس میں ایڈ کر دوں گی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں اوپر سے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے دم پہ رکھ دوں گی یہاں پہ ہو چکے ہیں پانچ منٹ ہم نے اس کو دم پہ رکھا ہوا تھا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دال کیمہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں نکالتے ہیں جی تو دال کیمہ الحمدللہ بہت ہی مزے کا بلکل تیار ہو چکا ہے میں گارنشنگ کے لیے میں نے یہاں پہ ادھرک کے چھوٹے چھوٹے پیسز باریک 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 لمبے لمبے کارٹ لیے ہیں اور ہری میرچیں لیے ہیں اس طرح سے اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ ہمارا دال کیمہ بلکل تیار ہو چکا ہے ای ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ریسپی بہت اچھی لگے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیا آپ نے ٹرائے کی تو آپ کو کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ لیٹس ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سائنچ آپ تک پہنچ سکیں اسی کے ساتھ زائنس کچن کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کل نئے ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ